یتی کا رہسی رامگر نام کے ایک پہاڑی گاؤں میں یتی راکشس کا خوف بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا رات بارہ بجے سے لے کر صبح کے چار بجے تک اس برفیلے جنگل سے بہت بھیانک اور دردناک آواز سنائی دیتی تھی رات کو جو بھی اس جنگل کے پاس سے گزرتا تھا یتی اسے اس کا نام لے کر اپنے پاس بلائی کرتا تھا جنگل سے آنے والی آواز سے پورے گاؤں والے بہت در میں جیا کرتے تھے اور جنگل کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے دادا جی اپنے بچوں کو یتی کی کہانی سنا رہے تھے وہ ایک وشال دانب ہے اس کا سر تو انسان جیسا ہے لیکن شریر شریر کسی بہت بڑے بھالو جیسا دادا جی وہ انسانوں کو بھی کھاتے ہیں کیا آہ بیٹا وہ دانب اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور دادا جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تو ڈروں نہیں بیٹا ہم اس گھر کے اندر سرکشت ہیں پورے گاؤں میں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سبھی میں اس یتی کا ڈر بیٹھا ہوا تھا یتی گاؤں کے لوگوں کو نہ کھائے اس کے لیے گاؤں والے ہر شنیوار کو برفیلے جنگل کے کنارے بہت سارا چڑھاوا چڑھاتے تھے اسی گاؤں میں مدن نام کا ایک آدمی بھی رہا کرتا تھا مدن کا بیٹا ساحل شہر میں رہ کر پڑھائی کرتا تھا ایک دن ساحل اچانک سے گاؤں واپس آ جاتا ہے ساحل کو اپنے سامنے دیکھ کر مدن خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھبرا بھی جاتا ہے بیٹا تم اچانک یہاں شہر میں سب ٹھیک تو ہے نا جی پاپا شہر میں سب ٹھیک ہے آپ کی یاد آئی تو ملنے چلا آیا وہ تو اچھی بات ہے بیٹا لیکن بتا کر تو آنا چاہیے نا وہ کیا ہے نا کہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا سرپرائز وہ کیا ہوتا ہے کوئی نئی چیز آئی ہے کیا شہر میں پاپا آپ وہ سب چھوڑیے اور یہ مٹھائی کھائیے میری پڑھائی پوری ہو گئی ہے اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری بھی لگ گئی ہے جا باش بیٹا تُو نے تو پورے گاؤں میں میرا نام روشن کر دیا ہے ساحل کے گاؤں واپس آنے پر گاؤں کے سبھی لوگ اس کا بہت اچھے سے سواگت کرتے ہیں ساحل بھی بڑے دنوں بعد گاؤں واپس آ کر بہت خوش ہوتا ہے شام کو ساحل اپنے پتا سے کہتا ہے پاپا میں اپنے بچپن کے دوست روحن سے ملنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر سے لوٹوں گا ساحل کی بات سن کر مدن ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں 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 تم کہیں نہیں جاؤگے بیٹا شام ہو گئی ہے اور اس یتی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا یتی ارے آپ لوگ ابھی بھی یتی کو مانتے ہیں پاپا یتی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے سائنس یہ سب چیزیں نہیں مانتا ہے مجھے سائنس وائنس مت بتا دیکھ بیٹا تُو میرا ایک لوٹا بیٹا ہے اور میں تجھے کھونا رہی چاہتا ہوں تُو روحن سے ملنے کل چلے جانا ٹھیک ہے پاپا میں روحن سے ملنے کل چلا جاؤں گا مدن کے بار بار کہنے پر ساحل مدن کی بات مان جاتا ہے لیکن اب اس کے من میں یتی کا راز جاننے کی اچھا بھی جاگ جاتی ہے ساحل بستر پر لیٹے ہوئے یتی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے یہ گاؤں والے کتنے اندھ وشواسی ہیں ابھی بھی پرانی باتوں میں یقین کرتے ہیں مجھے گاؤں والوں کو اس اندھ وشواس سے نکالنا ہی ہوگا ساحل یتی کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی سو جاتا ہے اگلے دن گلے یتی کے لیے چڑھاوا لے کر جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں چڑھاوے میں بہت سارے پھل اور سبزیوں کے علاوہ کچھ دھن اور سونے چاندی کے کہنے بھی ہوتے ہیں ساحل یہ سب دیکھ کر گاؤں والوں سے پوچھتا ہے آپ سبھی یہ سب کس کی تیاری کر رہے ہیں گاؤں میں کسی کے یہاں شادی ہے کیا ارے نہیں نہیں ساحل بیٹا گاؤں میں شانتی بنے رہے اس لیے ہم سب گاؤں والے اس کو یہ چڑھاوا چڑھانے جا رہے ہیں اس کو کس کو برفیلے جنگل میں رہنے والے اس یتی کو گاؤں والوں کا یہ جواب سن کر ساحل ان کو سمجھانے کی سوچتا ہے لیکن اسے پتا تھا کہ گاؤں والے اس کی بات ماننے کی بجائے اسے ہی ڈاٹنے لگیں گے اس لیے وہ بات کو گھما کر کہنے کی کوشش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا آپ لوگ یہ سب چڑھاوا یتی کو چڑھائیں گے لیکن پھل اور سبزیوں تک تو ٹھیک ہے پر یتی کو ان سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے ساحل کی بات سن کر پاس کڑا زمیندار کا بیٹا دھننو ترنت بولتا ہے ارے تم چھپ رہو تم شہر کے لوگ کیا جانو کی ریتی ریواز کیا ہوتے ہیں کل کو اگر یتی ناراض ہو گیا تو گاؤں میں مصیبت آ جائے گی پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا گاؤں کے باقی لوگ بھی دھننو کی باتوں کا سمرتھن کرنے لگتے ہیں اور ساحل کو گاؤں کے بیٹی ریوازوں میں دکھل نہیں دینے کے لیے کہنے لگتے ہیں یتی کے لیے گاؤں والوں کا اتنا ڈر دیکھ کر ساحل بھی چپ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا ہے ساحل بھی گاؤں کے سارے لوگوں کے ساتھ چڑھاوا چڑھانے کے لیے برفیلے جنگل میں جاتا ہے آج میں بھی گاؤں والوں کے ساتھ جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ یتی اتنے سونے چاندی کا آخر کرتا کیا ہے ساحل اور پورے گاؤں والے چڑھاوا لے کر پرفیلے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور سبھی لوگ یتی کے نام کا جائکارہ لگاتے ہیں یتی مہراج کی جائے ہو جائے ہو جائے ہو سرپنچ چڑھاوا رکھتے ہوئے آواز لگاتے ہیں یتی مہراج کی جائے ہو یتی ہم گاؤں والے آپ کے لیے یہ چڑھاوا لائیں ہیں کرپیا سے سویکار کریں اور ہم گاؤں والوں کو کبھی پریشان نہ کریں تب ہی جنگل سے یتی کی آواز آتی ہے آگے تم لوگ یتی کی آواز سن کر کاؤں والے پہٹر جاتے ہیں وہیں ساحل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے تم لوگوں نے مجھے خوش کیا ہے اس لیے میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کروں گا لیکن یاد رکھنا اگر اگلی بار بھی یہ چڑھاوا سمجھ پر نہیں آیا تو میں تم لوگوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا سمجھ گئی نا یتی کی اتنی بھائیانک ہسی سن کر سبھی لوگ در جاتے ہیں جی جی ہم نہیں بھولیں گے کبھی نہیں بھولیں گے پھر سبھی گاؤں والے جنگل سے لوٹ کر گاؤں واپس آ جاتے ہیں لیکن ساحل سب کی نظروں سے بچ کر جنگل میں ہی کہیں چھپ جاتا ہے چلو اچھا ہے گاؤں والے چلے گئے ہیں اب دیکھتا ہوں یہ چڑھاوا اٹھانے کے لیے کون آتا ہے ساحل وہیں پہ چھپا ہوا رہتا ہے اور شام ہوتے ہی جنگل میں ایک بھائیانک ہسی گونچتی ہے اور چادہ روڑ ہے ایک آدمی آ کر اس چڑھاوا کو ایک تھیلے میں بھرنے لگتا ہے ساحل دور سے چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے گاؤں سے دیکھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی یتی نہیں بلکہ وہیں زمیندار کا بیٹا دھنو ہے وہ آج تو خوب دھن ہاتھ لگا ہے جب تک گاؤں والوں کے اندر یتی کا ڈر بنا ہوا ہے میں ان سے ایسے ہی دھن کماتا رہوں گا دھنو سارا چڑھاوا اٹھا کر گاؤں واپس چلے جاتا ہے اچھا تو یہ ہے یتی کا راز اس دھنو نے اتنے سالوں سے گاؤں والوں کو مورخ بنا کر بہت دھن کمائیا ہے اسے تو اچھا مدہ چکھانا پڑے گا ساحل گھر آ کر دھنو کو سبق سکھانے کے لیے اپائے سوچنے لگتا ہے اگر میں ایسے ہی جا کر گاؤں والوں کو دھنو کی بات بتاؤں گا تو لوگ مجھ پہ وشواس نہیں کریں گے مجھے کوئی ایسا اپائے سوچنا ہوگا کہ وہ دھنو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اب ساحل دن رات دھنو کو پکڑوانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور آخر کار اسے ایک دن اپائے مل ہی جاتا ہے پاپا میری کمپنی سے فون آیا ہے مجھے کل ہی شہر نکلنا پڑے گا بیٹا تو ابھی تو آیا تھا اتنی جلدی جا رہا ہے ہاں پاپا وہ کیا ہے نا یہ میری پہلی نوکری ہے اور میں پہلے دن آفیس میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا بس اسی لیے شاباش بیٹا تو بھی میری ہی طرح بہت مہنتی ہے شہر جا کر وہاں خوب مہنت کرنا جی پاپا ساحل اگلے دن صبح ہوتے ہی پہلی بس پکڑ کر شہر چلا جاتا ہے اور شہر سے ایک تیز آواز والا سپیکر اور مائک خرید کر شام کو گاؤں واپس آنے کے لیے بس میں پیٹ جاتا ہے دراصل اسے آفیس سے کوئی کال نہیں آیا تھا بلکہ یہ سب تو اس کے پلان کا ہی حصہ ہوتا ہے جو اس نے دھرنو کو سبق سکھانے کے لیے بنایا تھا ساحل رات کے وقت گاؤں پہنچتا ہے اور اپنے گھر جانے کی وجہ وہ چوری چھپے اس پر فیلے جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور اپنا سپیکر اور مائک لے کر جنگل میں ہی بیٹ جاتا ہے کیونکہ دوسرے دن شنیوار ہوتا ہے یعنی کی یتی کو چڑھاوہ چڑھانے کا دن دوسرے دن سبھی لوگ پھر سے چڑھاوہ چڑھانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ آ گئے ہو تو چڑھاوہ چڑھانے چلیں باکی سب تو آ گئے بس وہ ڈرپوگ دھنو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہر بار ہی ڈر کے مارے کہیں چھپ جاتا ہے وہیں دوسری اور دھنو گاؤں والوں کو یتی کے نام سے بیفکو بنانے کے مقصد سے جلدی سے برپیلے جنگل میں چلا جاتا ہے آج تو پھر سے گاؤں والوں کو بیفکو بنا کر خوب سارا دھن کماؤں گا دھنو برپیلے جنگل میں پہنچ کر وہاں بیٹھتا ہی ہے کہ اسے زور سے ایک آواز آتی ہے اتنی بھائنک اور تیز آواز سن کر دھنو بہت ہی ڈر جاتا ہے میں تو یہاں ہوں تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے دھنو بہت ہی کون ہے کون نہیں میں ہوں یتی اور میں تیری طرح نکلی نہیں اصلی یتی ہوں یتی یتی مجھے مجھے ماف ماف کر دیجئے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دیجئے پلیز مجھے ماف کر دیجئے مافی تو نہیں ملے گی تجھے تُو نے بہت سالوں سے گاؤں والوں کو بے کوب بنا کر ڈھن کمایا ہے ہے نا اور مجھے بدنام بھی کیا ہے جبکہ کوئی بھی یتی پرانہ ہی ہوتا ہم تو لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں لیکن لیکن تیری وجہ سے لوگ میرے نام سے بھی ٹرنے لگے ہیں تجھے تو ضرور صدا ملے گی بڑا پن ملے گی ضرور ملے گی نہیں نہیں مہاراج مجھے ماف کر دیجئے میں گاؤں والوں سے لیا ہوا سارا دھن آپ کو دے دوں گا لیکن آپ مجھے ماف کر دیجئے آپ مجھے یہاں سے جانے دیجئے مہاراج میں آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں جانے دیجئے مہاراج جانے دیجئے دھن کا لالش تجھے ہے دننو مجھے دھن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مہاراج آپ ہی بتا دیجئے میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھے ماف کر دیں تُو نے بہت سالوں سے گاؤں والوں کو بے کوف بنایا ہے اب تجھے ان سے ہی مافی مانگنی ہوگی اور سارا سچ بتانا ہوگا جی 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 یتیم مہاراج میں گاؤں جا کر سب کو سچ سچ بتا دوں گا آپ مجھے مجھے بھی جانے دیجئے پلیز نہیں آج جب گاؤں والے یہاں چڑھاوا چڑھانے آئیں گے تب تُو میرے سامنے ان سے مافی مانگے گا اور ہاں یاد رکھنا اگر تُو نے چلاکی کی تو میں ان کے سامنے ہی تجھے سزا دوں گا یتی کے ڈر سے وہیں رک جاتا ہے اور اپنی غلطی پر پچھتانے لگتا ہے گاؤں والے چڑھاوا لے کر جنگل کے پاس آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یتی مہاراج کی جائے ہو مہاراج ہم آپ کے لیے چڑھاوا لے آئے ہیں کرپیا اسے سویکار کریں گاؤں والوں کی آواز سنکر دھننو ڈرتا ہوا سامنے نکل کر آتا ہے دھننو کو برپیلے جنگل سے نکلتا دیکھ سبھی گاؤں والے در جاتے ہیں آپ سبھی لوگ مجھے معاف کرتی جیے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی دھننو تو جنگل کے اندر کیا کر رہا ہے اور تو رو کیا رہا ہے سر پنچ جی مجھے معاف کرتی جیے اتنے سالوں سے میں ہی آپ لوگوں کو یتی بن کر درا رہا تھا اور چڑھاوا بھی لے رہا تھا لیکن اب یتی سچ میں یہاں آ گیا ہے کرپیا آپ لوگ مجھے معاف کرتی جیے دھننو کا یہ سب سنکر آتے ہیں اور اس کی پٹائی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے رک جاؤ وہیں رک جاؤ آواز سنکر سبھی گاؤں والے در جاتے ہیں اور اپنے گھٹنوں میں بیٹھ کر یتی کی جائے جائے کار کرنے لگتے ہیں یتی مہاراج کی جائے ہو آپ لوگ کھڑے ہو جائیے اور مجھ سے دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس دھننو نے دھن کے لالس میں میرے بارے میں بہت غلط فہمیاں پھیلائی ہے میں ویسا بلکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھتے ہیں اور یہی دکھانے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہوں یتی کے سامنے آنے کی بات سنکر سبھی گاؤں والے در کر یتی کے جائے جائے کار لگانے لگتے ہیں یتی مہاراج کی جائے ہو جائے ہو تبھی ساحل اپنا سپیکر اور مائک لے کر گاؤں والوں کے سامنے آ جاتا ہے ساحل تم لیکن تم تو شہر چلے گئے تھے نا نہیں پاپا میں نے دھننو کا یہ راز پہلے ہی جان لیا تھا اس لیے میں نے دھننو کے یتی والے جھوٹ کو پورے گاؤں کے سامنے لانے کیلئے یہ سب کیا دھننو کے سچ کو بھول کرنے کے بعد گاؤں والے اسے پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساحل سے خوش ہو کر گاؤں کے سرپنچ ساحل کے پتا کو گاؤں کا نیا سرپنچ بنا دیتے ہیں اور اس طرح سے برفیلے جنگل کے یتی کے رہسے سے پردہ اٹھ جاتا ہے چطور تھگ بلاسپور گاؤں میں ہریہ نام کا ایک تھگ رہتا تھا اسے کبھی بھی پیسوں سے سنتوشٹی نہیں ملتی تھی پیسوں کے لیے ہریہ کسی بھی ہر تک جا سکتا تھا لوگوں کو تھگنا چوری کرنا اس کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل تھا پیسوں کے آگے وہ اپنی پتنیں گیتا کی بھی نہیں سنتا تھا سنیے ہمارے پڑوسی شرماجی ہے نا ان کی بیٹی کی کل شادی ہے تو مجھے نئی ساڑی اور گفٹ لینا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے یہاں پیسے چاہیے ہوں گے نا تجھے نئی ساڑی اور گفٹ کے لیے جب گیتا پیسے لینے آتی ہے تو ہریہ اسے زور سے تماشا مارتا ہے یہ لے اور چاہیے دن رات پیسے کے لیے محنت کرتا ہوں اور تو یہاں مہاں جا کے میرے پیسے برباد کرتی ہے وہ شرمہ ہماری بیٹی کی شادی میں خالی ہاتھ آیا تھا اور اوپر سے پورے پریوار نے دبا کر کھایا چکچاپ گھر میں بیٹھی رہے کوئی شادی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سب پتا ہے کونسی محنت کرتے ہو لوگوں سے پیسے ٹھکتے ہو یہی محنت کرتے ہو نا تو مجھ سے زیادہ زبان مت لڑا تیرے باپ نے شادی میں کیا دیا آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے میری چالاکی اور محنت سے ہے تین وقت کا کھانا کھا اور گھر میں بیٹھی رہے ورنہ چلی جا میرے گھر سے ہریہ اکثر گیتا کے ساتھ ایسا ہی بڑھتاؤ کرتا ہریہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک کبوتر رکھتا تھا دن با دن اس کبوتر کا خرچہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جند ہی کچھ کرنا ہوگا اس کبوتر کا سامنے سے پپو آ رہا تھا اور دور سے ہی ہریہ کو دیکھ رہا تھا کبوتر سے باتے کرتے ہوئے ارے ہریہ لگتا ہے تُو پاگل ہو گیا ہے کبوتر سے بات کر رہا ہے بھالا کبوتر بھی کبھی بات کرتے ہیں کیا مل گیا بکرا مجھے پاگل کہتا ہے آز تجھے ہی اُللو بنا کر دن کی شروعات کرتا ہوں یہ سب چھوڑ شہر جانے والی بس چلی گئی کیا نہیں نہیں ابھی کھڑی ہے چل دی جاؤ ورنہ چلی جائے گی ہریہ کبوتر سے کہتا ہے جلدی جا اور بس رکھا کے رکھ میں آتا ہوں یہ سن کر کبوتر اڑ جاتا ہے کیا سچ میں کبوتر بس رکھا کے رکھے گا اور کیا میرے کبوتر ہیں میری ساری باتیں مانتے ہیں یہ کبوتر تو میرے پاس ہونا چاہیے ہریہ میرا تو ہر دن شہر آنا جانا ہوتا ہے تو یہ کبوتر مجھے بیچ دے نا بابا نا یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے اپنی پتنی سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں اس سے میں بھی اس کا بہت خیال رکھوں گا تجھے کتنے روپیے چاہیے میں مہ مانگا دام دوں گا اتنا کہہ رہا ہے تو دو ہزار دے دے دو ہزار یہ تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تجھے مہنگا لگ رہا ہے تو رہنے دے ایک مہینے بعد اس کبوتر کے پانچ ہزار بھی کم ہوں گے وہ کیسے کچھ دنوں میں یہ گانا بھی گانے لگے گا بپو اپنے من پہ پتھا رکھ کے اپنے دو مہینوں سے بچائی ہوئے پیسے ہریہ کو دے دیتا ہے یہ لو دو ہزار ایک مہینے بعد اسے سات ہزار میں دے چوں گا پانچ ہزار کا منافع تو تو بہت چالاک نکلا پپو بڑیاں ہے آج سے یہ کبوتر تیرا رات ہوتی کبوتر بھاگ جائے گا مجھے پاگل بول رہا تھا کل پتا چلے گا کون پاگل ہے اگلے دن صبح صبح پپو ہریہ کے پاس آتا ہے پپو کیسے آنا ہوا کبوتر تو ٹھیک ہے نا تیرا کبوتر رات ہوتے ہی اوڑ گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تو نے مجھے ٹھگ لیا اے تجھے کیوں ٹھگوں بلا تو نے اسے پینجرے میں تو رکھا تھا نا نہیں کبوتر کے لیے تیرا گھر نہ آیا تھا تجھے اسے پینجرے میں ہی رکھنا تھا میرا کبوتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہریہ کو روتے دیکھ پپو مان لیتا ہے کہ ہریہ سچ بول رہا ہے پپو وہاں سے چلا جاتا ہے میرے گاؤں کے لوگ تو بہت بھولے اور غریب ہیں مجھے دوسرے گاؤں میں جا کے لوگوں کو ٹھگنا چاہیے اس گاؤں میں دو تین ہزار سے زیادہ کوئی نہیں دے گا ہریہ دوسرے گاؤں جاتا ہے لوگوں کو ٹھگنے اس گاؤں میں پہلے سے ہی لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے یہ کیسی بھیڑ ہے جا کے دیکھتا ہوں وہاں ایک بینک والا گاؤں والوں کو ایک سکیم دے رہا تھا میں آپ سب کے لیے ایک بڑیہ سکیم لے کر آیا ہوں آپ لوگ مجھے ایک لاکھ روپیے دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک مہینے بعد دس ٹک کا انٹریسٹ دوں گا مطلب ایک لاکھ کا ایک مہینے بعد ایک لاکھ دس ہزار روپیہ دوں گا لیکن بیٹا اگر تو ہمارے پیسے لے کر بھاگ گیا تو چاہچی ایسا کچھ نہیں کروں گا اس لیے جب آپ سب سے میں پیسے لوں گا تو آپ کو ایک چیک دوں گا اگر ایک مہینے بعد نہیں آیا تو آپ اس چیک سے پیسے لے سکتے ہیں یہ تو بہت بڑیہ مانگا ہے امیر بننے کا اس کے بعد نہ مجھے کبھی چوری کرنی ہوگی اور نہ ٹھگنا ہوگا ہریہ بینک والے کو دس لاکھ روپیہ دیتا ہے اور بینک والا ہریہ کو چیک سائن کر کے دے دیتا ہے ایک مہینہ بیٹنے کے بعد بینک والا ہریہ کے پاس آتا ہے اور اسے گیارہ لاکھ روپیہ دیتا ہے یہ لیجیے آپ کے گیارہ لاکھ روپیہ ہریہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے واہ ہریہ کا خوراپاتی دماغ دوڑ پڑا اگر میں دوسرے گو جا کے یہ سیم سکیم دوسرے گاؤں والوں کو پیچھوں تو زیادہ پیسے دیکھ کر ہریہ کے من میں لالچا جاتا ہے ہریہ اگلے دن دوسرے گاؤں والوں کے پانچ جاتا ہے اور سیم سکیم بتاتا ہے بولیے کسے چاہیے ہماری سکیم یہ موقع بار بار نہیں آئے گا بہت لوگ آتے ہیں اور ہریہ کو پیسے دیتے ہیں کوئی دو لاکھ کوئی پانچ لاکھ اور کوئی دس لاکھ ہریہ سب کو سائن کیا ہوا چیک دیتا ہے ہریہ سارے پیسے لے کر گھار آ جاتا ہے اور پیسے گننے لگتا ہے یہ ہو گیا پندرہ لاکھ تب ہی گیتہ آتی ہے ارے باپرے اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے میں جب پیسے مانگتی ہوں تو کہتے ہو کہ پیسے نہیں ہے اور یہ پیسے کہاں سے آئے پوری گنتی بلادی تو جا رہی ہے یہاں سے یا کھڑے کھڑے میرے پیسے پر نظر لگاتی رہے گی کہیں سبھی پیسے لاؤں مجھے کیا بھاگ یہاں سے ہاں ہاں جاتی ہوں جاتی ہوں ہریہ اگلے دن بینک جا کر بینک اکاؤنٹ بند کروا دیتا ہے مہینہ بیٹ جاتا ہے پر گاؤں والوں کو ان کے پیسے نہیں ملتے گاؤں والے بینک جاتے ہیں چیک جمع کرنے کے لیے یہ اکاؤنٹ تو مہینے پر پہلے ہی بند ہو گیا تھا آپ لوگ جائیں یہاں سے گاؤں والے ہریہ کو ڈھونڈنے لگے پر ہریہ کہیں نہیں ملا دو مہینے بعد بینک والا اسی گاؤں میں آ جاتا ہے سیم سکیم لے کر سارے گاؤں والے مل کے بینک والے کو مارتے ہیں تین مہینے پہلے تمہارا آدمی یہاں آیا تھا اور ہمارے پیسے لے گیا میری سکیم لے کے کوئی گاؤں والوں کو لوٹ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ آدمی کون ہے پر آپ مجھے کچھ دنوں کا ٹائم دیجی میں آپ سب کے پیسے لا کے دوں گا اس آدمی کو ڈھونڈ نکالوں گا بینک والے کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہریہ ہی ہوگا بینک والا ہریہ کے پاس جاتا ہے سہب آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا ایک مست آفر آیا ہے ہمارے کمپنی کی طرف سے اب ایک لاہ پہ 20 ٹک کا انٹریسٹ ملے گا اور یہ سب کچھ دنوں کے لیے ہی ہے ہریہ کے من میں لالچ آ جاتا ہے ہریہ اپنے سارے پیسے کھیتوں کے کاغل سب کچھ بینک والے کو دے دیتا ہے اور بینک والا پہلے کی طرح چیک سائن کر کے ہریہ کو دے دیتا ہے بینک والا گاؤں والوں کو پیسے لڑنا دیتا ہے جو ہریہ گاؤں والوں سے ٹھک کر کے لائیا تھا اور بینک والا بینک جا کر اپنا بینک اکاؤن بھی بند کروا دیتا ہے مہینہ بیٹ گیا پر ہریہ کے پاس اس کے پیسے نہیں آئے تھے کہاں مر گیا بینک والا بینک جا کے چیک جمع کر دیتا ہوں ہریہ بینک جاتا ہے چیک جمع کرنے بھائی صاحب یہ بینک اکاؤن تو بند ہو چکا ہے ہریہ حیران پریشان ہو جاتا ہے بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتا ہے گیتا اپنا سامان لے کر گھر چھوڑ کے جا رہی تھی کیا ہو کیا موپے بارہ کیوں مجھے ہیں ویسے بھی آپ تو مجھے بولتے رہتے ہیں نا کہ میرے گھر سے نکل جا تو میں جا رہی ہوں گیتا ہمیں لٹ گیا وہ بینک والا میرے سارے پیسے اور کھیتوں کے کاغذات لے کر چلا گیا اچھا ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اب میں بھی جا رہی ہوں گیتا تو تو رک جا ہریہ کے پاس کچھ نہیں تھا نہ پیسے تھے اور نہ ہی پریوار تھا اب ہریہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ جن لوگوں کو اس نے ٹھگا تھا انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا